مسجد میں خدا نے جب توفیق دی کہ ہم یہاں پر آئے اس نماز جمعہ کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے تو تقویٰ کے کاموں میں سے مسجد کے اندر ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبات کے جو آداب ہیں اس کے بعد نماز سے پہلے پہلے صفوں کو منظم کر لینا فوری طور پر نماز کا آغاز کر دینا امام جماعت کی تکبیرہ تل احرام کے ساتھ جتنا بھی ان آداب کا لحاظ رکھا جائے یہ تقویٰ ہے مسجد کا عدب نماز جمعہ کا عدب بالخصوص خطبات نماز جمعہ آپ کو معلوم ہے نماز زہر چار رکھت ہیں نماز جمعہ دو رکھت ہیں وہ جو دوسری دو رکھت ہیں ان کی جگہ یہ دو نماز جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومنین اللہ کا ذکر سنیں نصیحت سنیں اور اس سے استفادہ کریں بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تشریف لاتے ہیں خدا یہ توفیق دیتا ہے کہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں لیکن یہاں پر جو کچھ مل سکتا ہے اس میں کمی کر بیٹھتے ہیں بعض بے عدبیوں کی وجہ سے ان میں سے ایک بے عدبی یہ ہے کہ دوران خطبہ انسان کوئی اور کام کرتا رہے ہیں بعض لوگ موبائلوں پر مثلا شروع ہو جاتے ہیں میسیج چیک کر رہے ہیں حتیٰ بعض افراد مثلا سمجھتے ہیں کہ کوئی دعا پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا دوران خطبہ جو اہل بیت اتحار نے بتایا ہے دوران خطبہ صرف خطبہ سنا جائے حتیٰ کہ جو نمازیں وغیرہ ہیں وہ بھی یا خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا نماز جمعہ وغیرہ کے بعد دوران خطبات نماز جمعہ ہے اس لیے کہ وہ باتیں جو امام جمعہ بیان کر رہے ہیں ان کو سنا جائے توجہ کے ساتھ یہ حکمت اور فلسفہ ہے خطبے کا اب مثلا میں نماز جمعہ میں آؤں لیکن اپنی مرضی کروں جو آئمہ اتحار نے رہنمائی کی ہے میری اس کو چھوڑ کر کسی امام نے نہیں فرمایا کہ دوران خطبات نماز جمعہ نماز پڑھو دوران خطبات نماز جمعہ قرآن کی تلاوت کرو کسی نے نہیں کہا تو دین اس طرح ہم اس پر عمل کریں جس طرح اہل بیعت اتحار نے رہنمائی کیا تو اس تقوی کے پہلووں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ دوران خطبات جمعہ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ ان خطبات میں جو گزارشات کی جاتی ہیں ان کو سمات فرمائیں سلوات پڑھئیے محمد و حالق دو احادیث ہیں اور ایک قرآن کی آیت ہے جو اس پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا پہلی حدیث امام جعفر السادق علیہ السلام سے ہے فرمایا امام فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وسیعت کی تھی جو نصیت کی تھی اس میں سے ایک یہ بات یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اجعل فی ایامکا و لیالیکا وساعاتکا نصیبا لکا فی طلب العلم اے میرے پیارے بیٹے اپنے دن اور رات کے اوقات میں یعنی یہ چوبیس گھنٹے تجھ پر گزرتے ہیں اس پورے چوبیس گھنٹے میں ایک خاص وقت اپنے لیے مخصوص کر لے طلب علم کے لیے میں آپ ہر ایک مرد عورت اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کریں کہ دن میں پورے چوبیس گھنٹے میں ایک وقت ایسا ضرور رکھیں جس میں صرف علم طلب کریں علم حاصل کریں اور ظاہر ہے کہ دنیا کے بارے میں تو چونکہ ہم لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں زیادہ وہ ہم جو ہمارے نوکری کے کاروبار کے تقاضے ہیں یا ہمارے بچوں کو سکول میں جانے ہیں اس کے لیے تو ہم بہت احتمام کرتے ہیں یہاں جو اشارہ ہے وہ طلب علم دین طلب علم دین کے لیے ایک وقت اپنے چوبیس گھنٹوں میں مخصوص کریں اور وہ اس لیے اپنے آپ کو کمٹ کریں کہ میں نے ان چوبیس گھنٹوں میں اتنے منٹ کم از کم فقط علم حاصل کرنا ہے علم دین حاصل کرنا فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ لَهُ تَذْيِعًا مِثْلَ تَرْكِ امام فرماتے ہیں کہ حضرت لکمان نے یہ نصیت کرنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں تجھے اس لیے کہ یقین جان لے کہ تجھے کسی چیز کے ترک کرنے کا کسی چیز کو اپنی زندگی میں انجام نہ دینے کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا طلب علم چھوڑ دینے کا تجھے نقصان ہوگا اور کسی چیز کا اس دنیا میں چھوڑ دینا تجھے اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا تجھے یہ چیز نقصان دے گی کہ تُو اپنے شب و روز میں طلب علم کو حاصل کرنا تُو نے ترک کر دیا تو ایک وقت اپنے لیے مقرر کر بیٹھ جائیں شوہر بیوی بچے مل کے بیٹھ جائیں ڈسکس کریں کوئی ایک آیتِ قرآن ڈسکس کریں کوئی ایک فرمانِ رسول ڈسکس کریں فرمانِ اہلِ بیت ڈسکس کریں مزاج بنائیں بچوں کو دوسری حدیث فرمایا یہ بھی امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے خوب توجہ فرمائے فرمایا لَيْسَ بَيْنَ الْاِیْمَانِ وَالْكُفْرِ إِلَّا قِلَّةَ الْعَقْلِ ایمان اور کفر کے درمیان اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اقل کی کمی کے یعنی اقل ہو تو ایمان ہے اقل کا استعمال ایمان کی طرف لے جاتا ہے اور جو شخص ایمان سے دور جا رہا ہے یعنی کفر کے نزدیک ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے جو بھی ظاہری طور پر اسباب ہیں ان کا اگر خلاصہ کیا جائے تو جڑکاں پر نکلے گی بےوقوفی کر رہا ہوگا قلتِ اقل کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ کر انسان کفر کی طرف چلے جائے یہ اس سے ہمارے ذہنوں میں یہ نہ ہے کہ اس سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں وہ کافر لوگ ہیں جو کافر ہیں ان میں اقل کام ہیں نہیں ہم سے امام فرما رہے ہیں کہ اگر دین کے بارے میں غیر اقلی رویہ رکھو گے دین کے بارے میں سمجھداری سے سنجیدگی سے آقلانہ طریقے سے دینی باتوں میں غور و فکر نہیں کرو گے تو یہ رویہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا بے دین ہو جاؤ گے سمجھو گے دیندار ہو گمراہ ہو جاؤ گے سمجھو گے رائے راست پر تو فرمایا لَيْسَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ إِلَّا كِلَّةَ الْعَقْلِ جب امام نے یہ بات فرمائی تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا وَكَيْفَ ذَاكَيَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ یہ کس طرح ہے یہ کیسے ہوتا ہے اے فرزند رسول امام نے جواب میں فرمایا ایک قلتِ عقل عقل کی کمی جو کفر کی طرف لے جاتی ہے اس کی ایک مثال دی امام میں سمجھانے کے لئے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ يَرْفَعُ رَغْبَتَهُ الَا بَخْلُوْقٍ فَلَوْ أَخْلَسَنِيَّتَهُ لِلَّهِ لَأَتَاهُ الَّذِي يُرِيدُ فِي أَسْرَعَ مِن ذَالِكُ امام نے فرمایا قلتِ عقل یہ ہے کہ جو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بندہ کسی مخلوق کی طرف اپنی خواہش کو لے جائے کہ وہ پوری کرے اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے اپنی خواہش کو اور اپنی رغبت کو لے جائے اگر یہی بندہ اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کر لیتا کہ خدا مجھے عطا کرے گا خدا کے سامنے اپنی رغبت اور خواہش کو پیش کرتا تو بہت جلد بہت جلد اس کو اپنی طلب کردہ خواہش اللہ عطا کر دے تو خدا سب سے زیادہ طاقتور خدا سب سے زیادہ قریب خدا سب سے زیادہ اختیار رکھنے والا اس کو چھوڑ کر کبھی کسی کے دروازے پر کبھی کسی کے دروازے پر اس کو سمجھنا کہ یہ میرا مسئلہ کرے گا امام فرمایر یہ کیا ہے یہ قلتِ عقل کسی کو کہا جائے کہ میں تجھے مثلا اس صوبے کے پولیس کے ہیڈ سے ملاتا ہوں آئی جی سے ملاتا ہوں اس سے اپنا مسئلہ بتا وہ حل کر دے گا یہ کہ نہیں میں تو ایسے چو صاحب سے مل کے اپنا مسئلہ حل کرانا ہے تو جواب سن کے وہ کیا کہے گا تو بے وقوف تو نہیں ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں تجھے آئی جی سے ملاتا ہوں تو بے وقوف ہے تو کہہ رہا میں نے ایسے چو سے ملنا ہے عقل ہے تیرے اندر امام فرما رہے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے قلتِ عقل کم عقلی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور ایک کم عقلی جو اس آیت میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک کم عقلی ایک مسلمان کے لیے بدترین کم عقلی دین کے بارے میں اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنا غور و فکر کے ساتھ آپ جو ریگولر یہاں نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں بہت ساری بات ہیں آج ہی ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں ارز کرنے لگا ہوں یہ سورة النساء کی آیت نمبر 82 ہے بیاسی غور سے سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے تدبر کسے کہتے غور کرنا کیا کہا گیا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ کیا اللہ نے اس آیت میں اس سورہ مبارکہ میں مثلا کیا فرمایا اس غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرنے کو تدبر کہتے اللہ فرما رہا ہے کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اب اگلی بات غور سے سنیے کن سے کہا جا رہا ہے کن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا توجہ فرمائے یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ پر یہ تحمت لگا رہے تھے کہ یہ قرآن رسول اللہ نے اپنے پاس سے گھڑا ہے اللہ کا کلام نہیں ان سے خدا فرما رہا ہے آپ آیت پر غور کریں کیا فرما رہا ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے غور و فکر کر کے کیا پتہ چلے گا اللہ جواب دے رہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو کیا ہوتا لَوَجَدُوا حَتْمًا جب یہ غور و فکر کرتے یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ کی طرف سے نہ ہوتا اور یہ لوگ اس میں غور و فکر کرتے تو کیا نتیجہ ملتا ان کو لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً تو ان لوگوں کو حتماً یقیناً اس قرآن میں بہت سارا اختلاف نظر آتا اس کی آیات آپس میں تقرار ہی ہوتی یہ اختلاف والی ہوتی ہے یہ اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم جو میرے نبی پر تعمت لگا رہے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے اس کا اپنا کلام ہے تو تم اس کا قرآن میں غور کرو تم اس قرآن میں اختلاف نہیں پاؤ گے یہ خدا کا چیلنج ہے اور یہ دلیل دے رہا ہے خدا کے یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ توجہ فرمائیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہم سے خوب توجہ کیجئے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو کافر ہے جو رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے مخالف ہے رسول اللہ کا وہ بھی اگر قرآن کو غور سے پڑے اسے سمجھنے کی کوشش کرے کافر کے پاس کون سے علوم ہے ہے کوئی علوم سوال کر رہا ہوں آپ سے کافر نے کوئی علوم پڑے ہوئے قرآن کو سمجھنے کے لئے کچھ نہیں پڑا کافر نے اور مکہ کی تو اکثریت تھی جاہلوں کی انپڑوں کی ان سے خدا فرما رہا ہے کہ تم جو الزام لگا رہے ہیں میرے رسول پر میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس قرآن کی آیات میں غور کرو اللہ جب کہہ رہے غور کرو یعنی وہ غور کر سکتا جب کافر قرآن میں غور کرے تو اس وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے تو مجھے بتائیے کہ آج کا مسلمان قرآن میں غور کرے تو کیوں نہیں سمجھ سکتا اس بدترین دھوکے سے اپنے آپ کو باہر نکالیے جاکہ اس آیت نمبر ایٹی ٹو کو پھر بھی دیکھئے گا دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے کفار سے کہا ہے تم غور کرو کافر بھی غور کرے تو وہ یہ نتیجہ لے سکتا ہے تو مسلمان تو بہت زیادہ بہتر نتیجہ لے سکتا ہے کفار نے کوئی علوم نہیں پڑے ہوئے تھے قرآن کو سمجھنے کے لئے چالیس علوم پڑو تو پچاس علوم پڑو تو فلان کام کرو تو پھر قرآن تمہیں سمجھ آئے گا ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا کافروں نے کہاں سے لینا تھے علوم صرف عقل چاہیے صرف اور صرف عقل اور وہ زبان جس زبان میں قرآن نے بات کی ہوئی ہے اور وہ زبان اگر آپ کو نہیں آتی تو اس کا ٹرانسلیشن آپ ترجمہ سامنے رکھ لیں غور کریں اپنے آپ کو جو قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا مشہور ہے اس سے باہر نکالیں ورنہ بہت غلط طرف اس قوم کو لے کر جایا جا رہا ہے بہت بدترین طریقے سے اس مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو خراب کرنے کی سادشیں کی جا رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب فتنے تم پر ٹوٹ پڑے ایسے چھا جائیں جیسے اندھیری رات کے اندھیرے ہوتے ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا فعلیکم بالقرآن تو تم دامن قرآن میں پناہ لے کون نصیت پر عمل کرے گا رسول کی کون اللہ کے رسول کی بات مانے گا وہ کہ جو عملی طور پر قرآن میں غور و فکر کرنا شروع کرے اس کا آغاز کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امام سے سوال کیا گیا قیلَ لَهُ مَلْ مُرَوَّة مُرَوَّة کیا چیز ہے اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ مروت عربی زبان میں اس کو الْمُرُوَة یا الْمُرَوَّة دونوں طریقے سے کہا جاتا ہے اس کا ایک ترجمہ ہے مردانگی لیکن یہ مردانگی مرد عورت والی نہیں اس نے بزدری دکھائی نامردی کر دی مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیا یہ مردانگی شجاعت اور اس معنی میں ہے کہ انسان ایسے کام نہ کرے جو انسان کو پست بنا دے باوقار ہو بزرگوار ہو تو امام سے سوال کیا گیا یہ کیا چیز ہے مروت یا مروعت کیا چیز ہے امام نے جواب میں فرمایا توجہ فرما مروت یہ خلاصہ کیا امام لا يراک اللہ حیث نہاک ولا يفقدک من حیث عمر مروت یہ ہے کہ اللہ نے جہاں سے تجھے منع کیا ہے وہاں خدا تجھے دیکھے نہیں اور جہاں کا تجھے حکم دیا ہے وہاں خدا تجھے غائب نہ پائے خدا نے تجھے کہا یہاں پہ تجھے نہ دیکھوں یہ کام کرتا نہ دیکھوں مروت یہ ہے کہ اللہ تجھے وہ کام کرتا نہ دیکھے اور مروت یہ ہے کہ جو کام کرنے کا خدا نے کہا ہے وہاں سے تجھے غائب نہ پائے جب دوسرے وہ کام کر رہے ہیں یہ مروت یہ ہے مردانگی اسے دین مردانگی کہتا ہے اور جو یہ نہیں ہوتے جو وہاں دکھائی دیتے ہیں جہاں خدا نہیں دیکھنا چاہتا اور وہاں دکھائی نہیں دیکھتے جہاں خدا دیکھنا چاہتا نامرد ہیں ویسے صحیح ہیں ویسے مرد ہیں ویسے شادیاں بھی کیوں گی اولادیں بھی ہوں گی وہ نامردی مراد نہیں ہے جس کو دین مرد کہتا ہے اور نامردی اگر آپ نے دیکھنی ہو نیجل بلاغہ میں تو مولا نے فرمایا یا اشباہ الرجال ولا رجال اے مردوں سے ملتے جلتے نامردوں یعنی تمہارے ظاہر مردوں کی طرح ہو تم نامرد کیوں نافرمانو میں تمہیں خدا کی اطاعت کی طرح بلاتا ہوں تم نظر نہیں آتا تم نامرد ہو امام نے فرمایا کہ مروت جو مرد کہلانا چاہتا ہے بننا چاہتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ وہاں دکھائی نہ دے جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے اور وہاں دکھائی دے جہاں پر خدا نے حکم دیا سلوات پڑھئی امد وآلہ دوسرا فرمان امام کا من رضی من اللہ بالیسیر من المعاش رضی اللہ منہ بالیسیر من العمل بہت خوبصورت ہے توجہ فرمائیں امام فرماتے کہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تھوڑی معیشت پر تھوڑے مال پر یعنی کسی کو انسان نے اللہ نے تھوڑا عطا کیا ہے دنیاوی مال لیکن وہ خدا سے راضی ہے تو جو خدا سے تھوڑی عطا پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی بدلے میں اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے آپ توجہ فرمائیں کوئی مالدار ہے وہ آپ کے سامنے مسلم بہت بڑی رقم کر دیتا ہے کسی نیک کام غریب کے لئے کوئی راستہ بند نہیں ہے کہ اب اس کے پاس وہ رقم نہیں ہے تو کیا کر وہ راضی رہے کہ جو خدا نے دیا ہے مجھے حلال راستوں سے میں اس پر راضی ہوں تو ہو سکتا ہے کسی کا ایک لاکھ کسی کے ایک سو کی برابری بھی نہ کر سکے کیوں جو اللہ سے تھوڑا ملنے پر اس سے راضی ہے اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پر اس سے راضی ہے جس کو زیادہ ملا ہے اس کو کرنا بھی زیادہ پڑے گا اور جس کو کم ملا ہے خدا اس کے تھوڑے پر بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے سلوات پڑے محمد والم بیس جون انیس سو اکاسی روز شہادت ہے ایک بہت ہی عظیم شخصیت شہید مصطفی چمران مختصر میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی لائک انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ سکولرشپ پر شاہ ایران کے زمانے میں سکولرشپ پر ان کو امریکہ بھیجا گیا ڈاکٹویٹ کی انہوں نے امریکہ سے سائنٹس تھے لیکن اپنی دیندار ماں کی وجہ سے یہ مربوط رہے شہید مرتضی متحری کی کتابیں بھی پڑھیں انہوں نے پڑھتے رہے اور تفسیر قرآن کے متعلات بھی اللہ کی کتاب کے متعلات بھی کرتے رہے بہت تولانی ان کے واقعات ہیں ان کی زندگی پر کتاب بھی چپی ہے اردو ترجمہ بھی موجود ہے کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو اگر بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اعلیٰ تعلیم کے لیے مثلاً امریکہ چلا جائے انگلینڈ چلا جائے یہ رکاوٹ نہیں ہے دیندار بننے مصطفی چمران وہ شخصیت بارال یہ واپس آئے انہوں نے ساری دنیا کی سہولتیں امریکہ ترک کر دیا آئے جہاد میں عصہ لیا انقلاب کے بعد ان کو منسٹر بنایا گیا وزیر بنے ایک دل لوگوں نے دیکھا ان کے محلے والوں نے کہ جو یہ وزیر صاحب ہے شہید مصطفی چمران یہ اپنے گھر کے باہر جو گلی تھی محلے میں وہاں جھاڑو لگا رہا ہے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کر صفائی کر رہا ہے اپنے اپنی گلی کی اپنے محلے کی تو لوگ آگئے ویسے بھی ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے بہت رسپیکٹ کرتے تھے تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ پہ قربان جائے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ پہلے اتنی خدمت کر رہے ہیں آپ ایسے انسان ہیں تو آپ یہ جھاڑو ہمیں دیں یہ کام ہم کریں گے تو شہید مصطفی چمران پی ایش ڈی ڈاکٹریٹ امریکہ سے کیا جواب دیا کہا کہ یہ کام مجھے کر لے دو میں اس جھاڑو سے دو چیزوں کی صفائی کر رہا ہوں ایک یہ جو ظاہر میں گندگی پڑی ہوئی ہے اس گلی میں اس کو بھی صاف کر رہا ہوں اور یہ جھاڑو دے کر اپنے اندر جو تکبر کی گندگی ہے اس کو بھی صاف کر رہا ہوں میرے اندر جو اس عوضے پر اس کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے تکبر کے اثار آ گئے ہیں یہ جھاڑو لگا کر وہ تکبر کی گندگی بھی اپنے اندر سے میں صاف کر رہا ہوں تو ممکن ہے کہ کوئی بندہ جائے امریکہ میں پڑے بہترین جگہ پر پڑے یورپ میں پڑے لیکن ایک بہترین دیندار ہو جیسے کہ شہید مصطفیٰ شمران سلوات پڑیئے محمد وعالی چودہ شوال تین حجری کو رسول اللہ نکلے تھے جنگ اہد کے لئے پندرہ شوال کو یہ مارکہ پیش آیا سورہ آل امران میں اس کی بہت ساری آیات ہیں وقت کیونکہ تمام ہے آج کل آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم امران خان صاحب نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے چند الفاظ استعمال کی جس کے بعد بعض لوگوں نے بڑا شور مچا دیا کہ امران خان نے کیا کی ہے صحابہ کرام کی توہین کی علماء نے شیعہ علماء نے بھی اہل سنت علماء نے بھی اس کا جواب دیا یہ پرابلم تقریباً سب مسالک میں آ گیا ہے اس کو حل کرنے کی ضرور اور وہ پرابلم کیا ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے نظریات بنا لیئے اپنے ذہنوں کے خلاف ہے اہل سنت میں بھی یہ پرابلم ہے اور اہل تشیعہ میں بھی یہ پرابلم کیوں پرابلم ہے اس لیے کہ ہم ہر جگہ سے دین لے لیں گے اللہ کی کتاب سے دین نہیں لیں وہ الفاظ کے جو سورہ آل عمران کی اس جنگ اہد والی آیات میں اللہ نے استعمال کی خدا بند سے غلطی ہوتی تھی وہاں پر اللہ نے شدید ترین الفاظ میں مضمت بھی کی توجہ فرما رہے ہیں کیوں اس لیے کہ تا قیامت قرآن پڑھنے والا جو اس دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہو کہ جب بھی خدا کی اور خدا کی رسول کی نافرمانی ہوگی تو چلے گا جو بھی اس کا مقام اور مرتبہ تو اللہ نے ان آیات میں لفظ استعمال کیے کہ صحابہ اکرام نے اس موقع پر اللہ کی رسول کی نافرمانی کی اسائی تم تم نے معصیت کی تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ جگہ نہیں چھوڑ دی لیکن جو دنیا طلب تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مال قریمہ جمع کیا جارہ تو وہ دور پڑے رسول اللہ کی نافرمانی کر دی کتنی عجیب بات ہے جس کو قرآن سرات سے کہہ رہے رسول کی نافرمانی کی اگر اسی کو کوئی بندہ بیان کرے اس کے خلاف توہین صحابہ کا مقدمہ کھڑا ہوتی کیوں اس لیے کہ تقریبا سارے کے سارے مسالق میں یہ مرض آ چکا ہے کہ سب مسالق کے جو علماء کرام ہیں وہ ترغیب نہیں دیتے اپنے ماننے والوں کو کہ قرآن پڑھ دین بیان کی ہے اس کا پتہ نہیں ہے اور جا کے کسی کے پیچھے پڑھ گئے کہ اس نے تو توہین کر دی ہے اور بس چلے تو اس کو قتل کر دیں گے جلا کے راکھ کر دیں گے اور یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس بات پر اس کو پکڑ لیا ہے جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے بہترین جہالت بہترین غفلت اور بہترین مصیبت ہے کہ اللہ اس امت کو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی قرآن مجید کو پڑھ کر اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن